اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹک ٹاک ہے جت کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ورداس کچن اور میں ہوں وردا سو بہت مزے کا بہت ہی امیزنگ بہت ہی انٹرسٹنگ اور سب سے مزے کی بات بہت ایزی وی میں آپ کو چوکلیٹ ککٹل کریم کے سکھانے والی ہوں بہت مزے کا بہت انٹرسٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تھوڑی سی ریچائٹ کریں گے اور بہت مزہ آنے والا ہے آپ لوگ کو اس ولوگ میں تو ولوگ کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور ویڈیو رکھنے کے لیے اس سے بہلے آپ کو کیا کرنا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بہت جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر ہی ہوئے شیئر کریے اس کو سبسکرائب کر دیجئے سارے لگے پہلے آئیکن کو پریس کر دیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر دیئے کے اپنا ولوگ تو میں نے یہاں پر بنا دیا تھا سپنچ سپنچ کی میں نے بہت سارے ریسپی شیئر کی ہوئے ہیں اور کیک بنانے کی بھی ڈیفرینٹ ویو میں نے بہت ساتھ بتایا ہوئے دیٹیل کے ساتھ آپ لوگ وہاں پر جائیے اور جا کر دیکھ لیجئے سپنچ کی ریسپی میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی ہے یہ میں نے ڈائپونڈ کا سپنچ رڈی کر لیا تھا اور اس کے میں نے تھری پارس میں کر لیا تھے تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرن ٹیبل پر میں نے رکھ دیا ہے اپنے سپنچ کے ایک اور ساتھ میں نے کوکٹیل کا ٹین لے لیا ہے یہ ہاف کے جیسے یہ ہے 800 گرم کا کوکٹیل کا ٹین ہے تو بس میں یہ ٹین ڈالوں گی اس میں اور باقی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاؤں گی ساتھ میں نے کیسے بنایا ہے سو اس کا جو دوس نکلا ہے نا کوکٹیل کا وہ میں نے نکال کرنا ایک بوٹل میں رکھ دیا تھا کوکٹیل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مکس فروٹین ہے یعنی کہ ساری ہی چیزیں اس میں موجود ہیں چیری ہے پائنپل ہے اور لیچی وغیرہ جو بھی فروٹس ہوتے ہیں جو اس کا جوس تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس طرح کی کوئی بوٹل لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیچو والی بوٹل لیا ہے تو میں نے اس میں ٹوٹل میں نے جب بھی کیک بناتی تو میں نے شوگر سیرپ یا ملک وغیرہ جو بھی سپنج کے لیے لیکٹی ہوں وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہ آپ لوگ بیسٹ ہے آپ کے اس کام کے لیے نہیں تو میں آپ کو اور بھی طریقے بتاؤں گی جب ہمیں ایسی چیز کرتے ہیں نا اور ہمارے پر پورے انسٹومنٹ نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی ہوتی ہمارے پاس بہت سار جگار ہوتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی کر رہی لیتے ہیں تو بس یہاں پر میرے پر نائف پیلٹ بھی نہیں تھی تو میں نے یہاں پر سٹیل کر جو سکیل آتا ہے نا میں نے وہ لیا تھا اور یہ بھی بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ لوگ کے کام کے لیے اور بلکل بھی آپ کو یہ نائف پیلٹ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا وہ ہی ورک کرتا ہے جو نائف پیلٹ کرتی ہے سو بس اب اس کو اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اس کے اوپر میں نے کریم ہاف کے جی میں نے ویپنگ کریم لی تھی پہلے میں نے ہاف یا ان کے ہاف ویپ کر لی تھی اس کے بعد میں نے ہاف کی تھی سکتے ہیں سب میں نے جو کوکٹل کے پیستے ان کو بلکل بھی کٹنگ نہیں کیا تھا میں نے اس پر رکھ دیا تھا جو ٹین میں سے نکلے تھے سو اب یہ ہے اور اب ہم لگائیں گے سیکنڈ لیئر سیکنڈ لیئر کے بعد پہ آپ کے ساتھ پورا پروسیس شیئر کروں گی تو بس یہ دیکھ سکتے آپ لوگ فرسٹ لیئر باری کپلیٹ ہوگی کریم میں کنجوسی مت کریے گا بس اب سیکنڈ لیئر رکھی ہے اس کو بھی سوک کیا ہے اور ایز ایٹیس کریم والا پورشن دوبارہ ریپیٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جس کی سائٹس ہیں ان پر بھی کریم لگا کر اچھے سی ایڈجس کر لیجئے گا تاکہ بعد میں آپ لوگ کو جو شیپ ہے اس کو پروپرلی آپ لوگ شیپ ایک دے سکے تو راؤنڈ شیپ ہے تو راؤنڈ ہی رہیں گے سو اسی لئے آپ لوگ اگر کریم ساتھ سا لگاتے رہیں گے نا تو آپ کی فینشنگ میں بار میں آپ کو اتنی مہنن نہیں کرنی پڑے گی اور یہ بس اب اس کے اوپر اچھے سے کوکٹل لگائے گا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر میں تھرڈ لے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اب جس کی بیچ کو کیا ہے پا رہا ہے نا یہ دیکھ سکتے آپ لوگ کیا ہے پا رہا ہے اس کو میں کریم سے کور کروں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کو اچھے سے سوک کر لوں گی تین پونڈ کا ہمارا سپنج تھا اور باقی کوکٹیل اور کریم کے ساتھ ہم نے اس کو ساڑھے چار پاؤنڈ یہ ان کے ٹوٹل یہ فور پاؤنڈ سے زیادہ کا بن گیا تھا اگر کے جی میں ویٹ کیا جائے تو یہ ون این ہاف کے جی پلس ویٹ تھا اس کا سو بہت سارے جگہ پر یہ کے جی کے ساتھ بنتا ہے ہمارے یہاں تو پاؤنڈ والا حساب ہوتا ہے ہم لوگ کے جی کا حساب کیا نہیں بنتا سو ویسے بھی ہم نے کونس پروفیشنلی بنانا ہوتا ہے گھر کے لیے بنانا ہوتا ہے سو ویسے بھی آپ لوگ کو جنرلی بات بتا رہی تھی اور اس ریسپیز کو ہر کوئی ٹرائے کر سکتا ہے اور سب سے مزے کے بعد سب سے ہی بہت اچھے بن کر ریڈی ہوگی اور میرا گلہ بہت شدید قراب ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو پاس پتہ نہیں کیسی آ رہی ہوگی بہت بھریسی آ رہی ہوگی بہت آپ لوگ کو کام چلانا پڑے گا اسی لئے میں نے تن دنوں سے کوئی بھی ویڈیو شیئر ٹھیکی کی تھی اور اب خوبصوری قریب ڈال کر اس کی کرپ کوٹ کر لے گئے اور اس کے بعد فائنل کوٹ کرے گئے سو کرپ کوٹ کرنے کے بعد میں اس کو پدرہ ویڈٹ کے لیے فریج بے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں کرپ کوٹ ہوگی اچھے سے اب میں اس کو فریج بے رکھ دوں کی پدرہ ویڈٹ کے لیے اور آفٹر فیفٹین بیٹس یہاں پڑڑا لائٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو کلیئر ڈیزرٹ ہی آ رہا ہوگا سو آفٹر فیفٹین مینٹس میں نے جب اس کو رکالا میں ایک دفعہ پھر سے ایک پل کر لیا ایکسٹرا کریم میرے سائیڈوں سے جو اپا ریٹر ٹیبل پر لگی تھی وہ اچھے سے اس کی سائیڈ سے ہٹائی اور پھر اور قریب لگاتے ہوئے فیڈشنگ دینا سٹارٹ کر دیا بہت آسان ہے آپ لوگ سکیل سے دے دیجئے سکرپٹ سے دے دیجئے ٹائپ پیلٹ سے گہرا ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی بچے سے کر سکتے ہیں اور ساسر اپنے سکیل یا پھر سکرپٹ جو بھی ہوگا اس کو ساف کرتے رہے گا دے گی تو آپ کے کیکی شیپ خراب ہوگی ادھر ادھر قریب لگ جائے گی اس لیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر دیا اور بس اس کو بچے سے نیٹ کریں گے اور قریب لگائیں گے اس کے اپر مجھے بتائیے گا کس کس کا فریش کریپ چوکلٹ کیک بہت پسند ہے ککٹل والا مجھے تو بہت پسند ہے اور میں نے جب یہ بنایا تھا تو میرے گھر میں بہت بہت سب کو بہت زیادہ سب کیک سے زیادہ یہ والا کیک پسند آیا تھا اور سب نے بہت زیادہ تحریفیں کی تھی سو میں نے ریویو لینا بس آپ لوگوں کو پتہ ہے ریویو نہیں لیے جاتے جلدی جلدی اور میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر بھی نہیں کیا کہ جب کیک کٹنگ والا بارٹ تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی بٹ ڈیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں کی آپ پر میں نے دو سے لے لیا ہے اور بس اسی طرح سے میں رول کرتے ہوئے تھوڑے سے فلارز پر آ لیا اور باقی سائیڈ پر میں نے چوکلٹ ڈپ کی اس کے بعد میں نے اس کو سپریٹ کر دیا تو آپ لوگ بھی ایسے کریے گا اور میری چوکلٹ ڈاٹ کافی ٹھیک ہوگی تھی کیونکہ میں نے اس کو ملٹ کر دیا کے بعد فریزے میں رکھ دیا تھا سو اسی لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تھڈا ہو جیگا اور جلدی تھڈا کر دیا تھا اسی لیے اب بس اس کو سپریٹ کر رہیے اور پھر میں نے سائیڈوں پر اس کے ڈال دیا چوکلٹ ڈارک چوکلٹ کے سپرنکل میں نے ڈال دیا اور میں نے پھر اس کی سائیڈوں میں بھی ایسی ہی سپرنکل کر دیا تھے سو اوپر سے ہم نے ڈال دیا کافٹل اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹرٹیبل ہمارا ایسی ہو گیا پر ٹیٹشن ہی لے رہی ہے آپ نے اب دو گیر کے رائف پر لے لیجئے یا سکیل لے لیجئے اور اس کے ساتھ ہم اس کو اٹھا کر اپری جو کیک ٹری ہے اس پر رکھ لیں گے تو کوئی پسلے والی بات دی گیا اور جی یہ بہت پیارا بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا اور تیزتی سا بڑھ کر ریڈی ہو گیا تھا یہ جو بھی کھائے گا رہا اس کو بہت بہت پسند آرے والا ہے اور ہمارے گھر میں بھی سب کو پسند آیا تھا سب سے زیادہ احبت کو پسند آیا تھا کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں جو بھی کیک کے میٹھا وغیرہ چیز ہوتی ہے وہ بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ کے گھر میں بچے آرہا تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا اس چیز کا تو آپ بھی ان کے لئے ٹرائے کریں انہیں خوش کریں اور بہت زیادہ جوائے کریں اور کوئی بھی اوکیئیٹ پر آپ یہ کیک بنا سکتے ضروری نہیں کہ میں نے برثنے پر بنائے تو آپ بھی برثنے پر بنائیں آپ لوگ کسی بھی اوکیئیٹ پر انیورسٹری برثتے ہوگی یا پھر کوئی پارٹی کی سیلیوریشن ہوگی یا کچھ بھی جس میں بھی آپ لوگ سیلیوریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کیک بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ایلیوریڈ اور ڈیفرنٹ نہ ہوتا ہے سو پیچھے کے شور کے لئے بہت زیادہ مادرت کیونکہ بارا ٹرائے گروپ بلکل باہر کی سائٹ پر ہے تو باہر سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے تو بس ہم لوگ دینا کرنے لگے تھے اور دینا میں یہ تھی سیلیوریڈ رائی تھا اور ہم نے پڑی آنی میں آئی تھی سائشہ بھی کمام تھے سو آپ لوگوں نے بتا رہے ہیں آپ لوگ کو یہ آج کو بلوگ کیسا لگا کہہ رہی ہوں جو لوگ ابھی تک ویڈیو دیکھنے میں بس روف ہے اور سبسکرائب دینا کیا وہ بھی چلدی سے ویڈیو کے سبسکرائب کر لیجئے سو ہمپلی آپ لوگ کو یہ بیزک سا بہت ہی ریسٹ سا اور چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا بہت ہی ایفورمیٹیو تھا اگر آپ لوگ نے کچھ پوائٹس کو نوٹس کیا ہو تو اپنا بہت سارا کیا لکھے گا مجھے تو آوے یا رکھے گا اور ویڈیو کوئی جوائے کیا ہے تو پلیز چلی سے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک بہت ساتھ رہے گا اللہ حافظ